The History of Henry Asmund اس نوول کو لکھا ہے بریٹش نوولیسٹ ویلیم میکفیز تھاکرینے اس نوول کا اوریجنل ٹائٹل ہے The History of Henry Asmund کارنل ان دا سرویس آف ہر مجیسٹی کوین این یہ اس نوول کا اوریجنل ٹائٹل ہے اس نوول کو تھری وولیمز میں لکھا گیا مطلب اس کی تین بکس ہیں اور اسے پبلش کیا گیا ایٹین فیفٹی ٹو کے اندر یہ ایک ہسٹوریکل نوول ہے ہسٹوریکل نوول ایسے نوول کو یا لیٹریری یونرہ کو کہتے ہیں in which the plot takes place in a setting related to the past events but is fictional مطلب پاس کے کسی ایونٹ کو لیا جاتا ہے لیکن اسے imaginative presentation دی جاتی ہے فکشنل دور پر present کیا جاتا ہے اس لئے یہ ایک ہسٹوریکل نوول ہے یہ سٹوری بیان کرتا ہے ایک کرنل ہنری اسمند کی in the service of queen anne اور اس نوول کے اندر جو ایونٹس لیے گئے ہیں وہ 17th اور 18th century کے اندر ہونے والے restoration period سے لیے گئے ہیں اس کے اندر ہونے والی wars اور ایونٹس کو اس پورے نوول میں describe کیا گیا ہے یہ نوول ایک memoir fashion میں لکھا گیا ہے memoir کہتے ہیں author کی personal memory سے ایونٹس کو collect کرنا اور ان کو لکھنا تو یہ ایک memoir fashion میں لکھا گیا ہے اور اس کے اندر first اور third person narrator کو use کیا گیا ہے اس نوول کے اندر different characters ہیں جس میں number one پر ہے ہنری اسمند جو کہ main character ہے یا protagonist تمہی سے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے Thomas Asmund third wife count of Castlewood then Francis Asmund fourth wife count of Castlewood جو کہ Thomas کی death کے بعد بنتے ہیں ان کی wife lady Castlewood اور Rachel Asmund اس کے بعد ہیں ان کے دو بچے Frank Asmund and Beatrix Asmund تو یہ ہیں main characters اس نوول کے اندر 1678 میں پیدا ہونے والا ہنری اسمند ہنری ایک یتیم بچہ ہے اور وہ لندن کے قریب فرانسیسی مہاجروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہنری جب دس سال کا ہوتا ہے تو Thomas Asmund third wife count of Castlewood وہ اسے اپنا ساتھ Castlewood لے جاتے ہیں جہاں پر وہ ہنری کو ایک نوکر کی طرح رکھتے ہیں اور ہنری ایک نوکر کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے لوگ ہنری کو Thomas Asmund کا نجائز بیٹا مانتے ہیں Thomas Asmund ایک جنگ میں مارا جاتا ہے اور Thomas کا قزن Francis Asmund fourth wife count of Castlewood بن جاتا ہے Francis اور اس کی بیوی ہنری کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور ہنری پہلی دفعہ ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے وہ اسے گھر کے فرد کی طرح مانتے ہیں ہنری ایک خاموش سنجیدہ اور محنتی لڑکا ہے اور وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہے لیڈی کیسل وڈ ایک بہت ہی اچھی ماں کی طرح ہنری سے محبت کرتی ہیں Francis بھی ہنری سے محبت کرتا ہے لیکن نشہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبار اس کا رویہ برا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی یعنی لیڈی کیسل وڈ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے ہنری کے فوسٹر پیرنٹس یعنی کے رضائی ماں باپ اسے کیمبرج یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یونیورسٹی میں آخری سال کے دوران فرانسیس کی ایک جھگڑے میں موت ہو جاتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے ہنری کو بتاتا ہے کہ وہ تھومس ایزمنڈ کا جائز پیٹا ہے مطلب یہ کہ ہنری تھومس ایزمنڈ کا جائز پیٹا اور کاسل وڈ کا جائز وارس ہے لیکن ہنری یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتا لیڈی کاسل وڈ ہنری کو فرانسیس کی موت کا ذمہ دار مانتی ہے کیونکہ جھگڑے کے درمیان ہنری وہاں پر موجود ہوتا ہے اس لئے لیڈی کاسل وڈ کو لگتا ہے کہ وہ فرانسیس کی موت کا ذمہ دار ہے اس لئے وہ ہنری کو ایک سال کے لیے جیل بھیج دیتی ہے ایک سال جیل میں رہنے کے بعد ہنری آرمی جوائن کر لیتا ہے وہ کئی جنگوں میں بھی حصہ لیتا ہے اور آرمی میں کئی سال گزارتا ہے تیس سال کی عمر میں وہ انگلینڈ واپس آتا ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ملتا ہے یعنی رضائی فیملی کے ساتھ وہاں وہ اپنے سترہ سال کے قزن فرینک اور سولہ سال کی قزن بیٹرکس سے ملتا ہے بیٹرکس کی خوبصورتی سے ہنری بہت متاثر ہوتا ہے لیکن بیٹرکس ایک مغرور اور بے دل لڑکی ہے انگلینڈ میں کچھ دن گزارنے کے بعد ہنری آرمی میں واپس چلا جاتا ہے آرمی میں وہ کافی وقت گزارتا ہے کئی جنگوں میں بھی حصہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لندن میں واپس آ کر بس جاتا ہے جہاں پر وہ ایک رائٹر بن جاتا ہے اور بہت سے مشہور رائٹر جوزف ایڈیسن انڈیچرڈ سٹیل ان سے ملاقات کرتا ہے ہنری برطانیہ کے حالات پر بہت سے واکس لکھتا ہے اور انہیں پبلش بھی کرتا ہے ہنری بیٹرکس کے خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے لیکن کیونکہ بیٹرکس مغرور لڑکی ہوتی ہے تو وہ ہنری سے شادی انکار کر دیتی ہے انکار کے بعد ہنری اپنی فوسٹر مدر یعنی اپنی رضائی ماں لیڈی کسل وڈ سے شادی کر لیتا ہے اور وہ اپنی زندگی ورجینیا میں گزار شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ نوول ختم ہو جاتا ہے The History of ہنری Asmund یہ نوول اصل میں ایک فکشنل نوول ہے لیکن اس کے اندر ٹاکرے نے ریالیٹی سے کچھ ایوینٹ کو لیا ہے اور اس کو پورٹری کیا ہے اس وقت کے انگلینڈ کے اندر ہونے والی پرابلم کو رویل پرابلم کو اس کے اندر ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ ڈفرنٹ وارز کے بارے جنگوں کے بارے میں جنگوں کا جو سلسلہ تھا ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اصل میں ہنری اپنی وہ زندگی جو توفان اور سٹریس سے بھڑی تھی اس کے اوپر ایک نظر ڈال رہا ہے اس نوول کے اندر اس نوول کو ایک سپلینڈیڈ رومانس کہا جاتا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نوول کے اندر ہنری بیٹرکس کو محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کب اپنی فوسٹر مدر مطلب لیڈی کسل وڈ کے قریب آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور اینڈ میں اس سے شادی کر لیتا ہے یہ پورا نوول کچھ رائٹرز یا کریٹکس کے مطابق یہ نوول ایک اصل میں کنفیوزنگ مطلب سٹوری ہے یہ کنفیوزنگ سٹوری ہے لیکن کچھ کریٹکس اسے دوکرے کا بیسٹ ورک کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ